آئیے ایک یتیم بچے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں ایک لڑکا یتیم اس کا ایک باپ تھا وہ اپنے باپ میں دیوار لگانا چاہتا تھا میڑ پر لیکن میڑ پر ایک کھجور کا درخت تھا جو پڑوسی کھاتا وہ مسلمان نہیں تھا پڑوسی کا درخت کھجور کا اس یتیم لڑکے نے اپنے پڑوسی سے درخواست کی کہ یہ درخت مجھے دے دو تاکہ میری دیوار سیدھی بن سکے تیڑی نہ ہو اس نے کہا نہیں میں تمہیں یہ دیوار میں تمہیں یہ درخت نہیں دوں گا یہ یتیم لڑکا اللہ کے نبی علیہ السلام کے فاس پہنچتا ہے اپنی درخواست لے کر اور کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں اپنے باپ کو چہار دیواری سے گھرنا چاہتا ہوں لیکن بیچ میں میرے پڑوسی کا لیکن بیچ میں یعنی برابر میں میرے پڑوسی کا باپ ہے اور میری دیوار کے پیچ میں اس کا ایک درخت آتا ہے ان سے کہو کہ وہ درخت مجھے دے دے تاکہ میں دیوار لگا لو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے پڑوسی کو بلایا اور کہا کہ تم اپنا یہ درخت اپنے اس پڑوسی کو یعنی اس لڑکے کو دے دو تاکہ یہ دیوار لگا دے لیکن انہوں نے اس شخص نے کہا واللہ اس شخص نے کہا کہ میں اس کو ہرگز ہرگز یہ درخت نہیں دے سکتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دے دو ان کو یہ درخت دے دو اور اس کے بدلے تمہارے لئے جنت میں درخت ہیں اس کے بدلے تمہارے لئے جنت میں درخت ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے انکار کیا تو حضرت ایک شخص اٹھے جن کا نام ابو دہتہ تھا ابو دہتہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خوشخبری ہم تمام کے لئے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ خوشخبری تم تمام کے لئے ہیں تو ابو دہتہ نے اس شخص سے بات کی اور کہا کہ تم جانتے ہو مدینے میں میرا بہت قیمتی باغ ہے یہ ایک درخت مجھے دے دو پورا باغ تم لے لو یہ ایک درخت مجھے دے دو پورا باغ تم لے لو اس شخص نے سودا منصور کر لیا ایک درخت کے بدلے پورا باغ اور باغ بھی کس کا ابو دہتہ کا جو کہ پورے مدینے میں مشہور ہے بہت ہی بہترین باغ ہے کہا ٹھیک ہے سودا منصور ہے حضرت ابو دہتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام اب وہ درخت میرے کنٹرول میں ہے میں اس کا مالک ہوں اور میں اس کو اسلام کی رحمے آپ کو عنایت کرتا ہوں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں آپ جس کو چاہے دے دے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت ہی بہترین سودا کیا ہے اور اس کے بعد اس درخت کو اس غلام کے ہوں اس یدیم لڑکے کے حوالے کر دیا کہ اس درخت کو تم اپنے باغ میں لے کر اپنی دیوار کو سیدھا بنا لو اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ پیارے صحابی حضرت ابو دہتہ اس باغ میں پہنچے اب یعنی اپنے باغ میں پہنچے اور اپنی بیوی کو آواز دی اے امی دہتہ اے امی دہتہ باہر آ جاؤ کہا کیا بات ہے اندر کیوں نہیں آتے کہا یہ باغ میں نے یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے کہا کس کو بیچا کس سے سودا کیا ہے کہا میں نے اس کا سودا جنت کے درختوں سے گیا ہے تو بیوی کہنے لگی واللہ بہت ہی اچھا سودا کیا ہے بہت ہی اچھا سودا کیا ہے اور امی دہتہ اپنا تمام سامان گھر میں چھوڑ کر وہی باغ سے باغر نکل آئی اس قدر قربانیاں اس قدر مال انہوں نے اس انداز میں خرچ کیا